آپ ہول سیلر سے یا فیڈ ڈسٹریبوٹر سے یا برینڈ سے اپروول کس طرح لگے برینڈ آپ کو اپروول کیوں نہیں دیتا اپروول کے اس پرابلم کو کس طرح سالو کرنا ہے یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے اب جب ہم ایزا ان ایمالزون سالر جاتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ وہاں پر پرائس وار ڈال دیتے ہیں آج اس ٹوپک پہ ہم بات کریں گے وہ ایمالزون پر سیلنگ کرنے کے لحاظ سے اکارڈنگ ٹو می سب سے امپورٹنٹ ٹوپک ہے اگر آپ ایمالزون پر ہول سیل ایٹ یہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے وہ ٹوپک جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ٹوپک ہے کہ آپ ہول سیلر سے یا فیڈ ڈسٹریبوٹر سے یا برینڈ سے اپروول کس طرح لگے برینڈ آپ کو اپروول کیوں نہیں دیتا برینڈ ایمالزون سیلرز کو اپروول کس طرح نہیں دیتا ہم نے اپروول کے اس پرابلم کو کس طرح سالو کرنا ہے یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے ہم آج کی ویڈیو میں اور دیکھیں گے کہ برینڈ اپروول کا جو پرابلم ہے ایمالزون سیلرز کو اگر پرمیشن نہیں ملتی تو ہم اس پرابلم کو کس طرح سالو کریں گے اس امپورٹن ٹوپک پر آج بات کر لیتے ہم سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں برینڈز جو ہیں ان کی تو ویسے بھی سیلنگ ہو رہی ہے اگر آپ لوگ ایزا ہول سیلر اونلائن ہول سیلر آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ گئے ہیں تو برینڈ کی ویسے سیلنگ نہیں ہو رہی برینڈ تو آرڑی سیل کر رہا ہے اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے اب جب ہم ایزا ایمالزون سیلر جاتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ وہاں پر پرائس وار ڈال دیتے ہیں بہت زیادہ پرائس وار ہو جاتی ہے برینڈز جو ہے ان کی پرائسز جو ہے وہ ہم گھڑ مٹ کر دیتے ہیں پرائسز کو کبھی لو ہوتی ہے کبھی پرائس ہائی ہوتی ہے کبھی میڈ میں کر دیتے ہیں جس سے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے تو پرائس وار ایک مین اس طرح کا ایشو ہے جس کی وجہ سے برینڈ آپ لوگ کو اپروول نہیں دیتا اب جب برینڈ سے کونٹیکٹ کرو گے تو دیکھیں موسٹ آف دا برینڈز جو ہیں وہ آپ کو فرسٹ اٹیمٹ پر اپروول کبھی نہیں دیں گے آپ جب اپروول کے لیے کونٹیکٹ کرتے ہو برینڈ سے تو برینڈز آپ نے بات اس طرح کرنی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ ہم ہم آلائن سیلنگ کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے تو دیکھیں برینڈ کی پرائسز کی وجہ سے برینڈ کی کچھ میپ پولیسی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے پرائسز کو اس لحاظ سے آپ نے منیج کرنا ہوتا ہے تو جو تو ہوتے ہیں میپ پولیسی والے برینڈ ان کی تو یہ چیزیں منیج ہوتا ہوتی ہیں باقی موسٹ آف دا نیو سیلرز کیا کرتے ہیں آپ ایمازون پر جاتے ہیں ایمازون پر پرائس وار ڈالیتے ہیں پرائس برینڈ کی ایک حد تک آپ کم کر سکتے ہیں جب آپ اس سے کم برینڈ کی پرائس کرتے ہیں تو برینڈ کی افکورس اس سے ان کا نام حراب ہو رہا ہے تو اس وجہ سے برینڈ کوشش کرتے ہیں وہ ان لائن سیلرز کے ساتھ کام نہیں کرتے تو آپ نے اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس سیچویشن میں پرائس وار ڈالے ہی نہ اگر آپ نے پرائس کم بھی کرنی ہے تو کر رہے ہیں اس تک کم کریں بلکل تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کم کریں بہت زیادہ پرائس کم نہ کر دیں کہ برینڈ جو ہے وہ اگلے نیو سیلرز کے لیے بھی پرابلم کرنا سٹارٹ ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی برینڈ کے پاس اپرووال کے لیے جاؤ گے 50% تک برینڈ آپ لوگوں کو فرق زامپل نہیں دیتے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے برینڈ کو گین اور گین کونٹیکٹ کرنا ہے برینڈ آپ کو مست دے گا اپرووال اگر خود اپرووال نہیں دیتا تو اپنا ڈسٹریبوٹر دے گا جو بڑے بڑے برینڈ ہیں ان سے آپ ان کے ڈسٹریبوٹر کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی آثوریز چھتے ہیں جو برینڈ آپ کو آثوریز ڈسٹریبوٹر پر وائیڈ کر دے گا آپ جب دیکھیں اگر کوئی بھی کسٹمر جاتا ہے برینڈ فیزیکل سٹورز کو اور فارماسیز کو دیکھیں کچھ برینڈ اس طرح ہیں جو جب ہم ان سے کونٹیکٹ کرتے ہیں ریپلائی کیا آتا ہے یہ جو میں آپ کو اپنا ایک سیرے باتا رہی ہوں میں نے برینڈ سے کونٹیکٹ کیا تو کیا ہمارا ریپلائی ہے اس میں یہ ریپلائی ہے ہمارے پاس فارمیسیز ہیں اور فیزیکل سٹورز ہیں جن کو ہم اپنی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنی پروائیڈ جو پروائیڈ نہیں کرتے کسی بھی ہول سیلر کو کسی بھی اونلین ریٹیل لگو کسی کو بھی پروائیڈ نہیں کرتے تو اس کے مطلب ہے اس کے یہ مطلب ہے کہ برینڈ کیا کر نیگوشش کریں وہ فیزیکل سٹورز کو پریوریٹی دیتے ہیں فیزیکل سٹورز میں دیکھیں جب کوئی بھی فیزیکل سٹورز ہے وہاں پر جو بھی آپ کی پرائیز ہے آپ سیل کہہ رہے ہیں ایک خاص لوکیشن میں تو پرائیز آپ کی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگی ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ کتنا اس میں ڈیفرنس ہائے گا وہ کم کبھی آپ 40 یا 35 کی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح ہوگا 35 36 37 تو کبھی تھوڑی بہتا ہے ایک دو ڈالر آگے پیچھے بھی جا سکتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیزیکل سٹورز پر برینڈ کی جو پرائیز ہے وہ ٹھیک رہتی ہے اگر وہی پرائیز آپ آنلین سٹورز پر چک کریں کسی سال نے وہاں جا کے پندرہ لگائی ہوئی ہے تو کوئی کسٹمر بائی کرے گا تو وہ افکورس کمپلین کرے گا برینڈ سے کہ آپ کی فیزیکل سٹورز پر یہ پرائیز آنلین آپ اتنے کا دے رہے ہیں تو برینڈ کی اس سے نام حراب ہوگا برینڈ کی نہیں چاہیے گا کہ وہ اپنا اس کا نام حراب ہو وہاں لیڈی سیل کر رہے ہیں وہاں لیڈی سیل کر رہے ہیں وہاں لیڈی سیل کر رہے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ہونلین سیلر کو کیوں پروائیڈ کریں کیوں ان کو برینڈ اپروول دے اس لیے برینڈز موسٹا ٹائم کوشش کرتے ہیں وہ جو لیمیٹیڈ فارم ایسیز ہیں سٹورہ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں ان ساری سیچویشنز بچنے کے لئے دیکھیں آپ برینڈ کو کہہ سکتے ہو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایزا ہولسلر کا ہم کہہ رہے ہیں ہم لوگ آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی پرائیز کو مینٹین کریں گے ہر چیز کو مینٹین کریں گے آپ اس طرح کرتے ہیں لیکن اگر وہ اس چیز پر نہیں مانتے تو آپ کو ڈ لیکن کچھ ایسے برینڈ میں جو آپ کو ڈریکلی پرائیز دے دیتے ہیں آپ سے زیادہ بات نہیں کرتے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس طرح کے برینڈ فائنڈ کریں کہ وہ آپ کو ڈریکلی پرائیز بھی دے دیں دوسری بات آپ پرائیز بار کو جو ہے بہت زیادہ جب آپ پرائیز بار کرتے ہو تو ہر ایک کے لئے مشکل ہے اپنا بھی مارجن کم کرو گے آنے والے نیو سیلرز کا بھی کم کرو گے برینڈ کا بھی نام حراب ہوگا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ لوگ جو ایک پرائیز کو مینٹین کرو اگر آپ نے پرائیز بار کرنی ہوئی تو بلکل کم کم پرائیز اس کو کام کرو ٹھیک ہے اور دوسری یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں میں سے اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں کہ یہ جو ہوا تھوڑا دیسٹریبوٹر ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں بتا دیں ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھیں یہ وہ تو آپ تھوڑا سا یہ بھی کوشش کیا کریں جو کہ یوٹیوب پر یا پھر آپ کو ڈک توک پر نمبر پر وائٹ کیا گیا ہے آپ کو ٹریننگ کے سنسلے میں بات کرنی ہے یا پ مقصد ہوتا ہے اگر آپ کو اس طرح کوئی کوششن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں ہمیں اس طرح یا پھر کمسلٹیشن کار بک کر لیں یا اس طرح کوئی پرابلم جو ہے تاکہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا تھوڑا دیسٹریبوٹر ہے نہیں ہے تو میں نے جتنی بھی ویڈیوز میری ہوسیل کی سیریز پڑھی ہوئی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا آپ کو کئی اور جانے کی ضرورت ہے یوٹیوب پر میری ہوسیل کی سی مجھے پیدا بتایا ہوا ہے کہ کس طرح چیک کرتے ہیں کہ یہ آپ کاثرہ دیسٹریبوٹر ہے یا نہیں ہے اگر میں اس چیز کا جواب دیتی ہوں آپ ڈریکٹلی برینڈ کو میسیج کریں یا پھر کال کریں کال کا کیا فارمیٹ ہے یہ بھی آرڈی میں نے شیئر کیا ہوا اپنے ویڈشپ گروپ میں کہ کال اپنے کس طرح کرنی ہے جو بھی میرے پیڈ سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کہ آپ نے ویڈشپ کال کس طرح کرنی ہے نہیں پتا ہے یوٹیوب پر اتنی ویڈیو اس بخائم ٹا ہے کہ Learning جس ڈหی سٹوڈنٹس ہیں اس کے ساتھ سٹوڈنٹس ہے کہ ایک دن آرڈی میں گرoks کریں دوسرے دنٹس ہے یہ آپ ویڈشپ نکری کریں تو دوسرے دن رکھیں کہ برینڈ سے آپ�로 رکپ کی؟ ایک ضرور کی ایک ضقم فرائی شانت سے براہ روز پاک موضوع مجھ پتا لقائی US ویڈشمنٹس کریں گے کیو بنا بالکل ہوکنہ برمیٹ ہے اور ایک ساتھ براہ وہ افصول کرنے پس remark کو برمیٹ ہے۔ کہ جو خس لکر ہے اس مطلب کی سر پ پاکستانی ٹائم کے مطابق دن کا ٹائم ہے تو وہاں رات کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے رات کا ٹائم پر دن کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ ادھر ادھر ہیں تو وہاں بھی ایک میرے حال سے گھنٹے کا فرق ہے تو آپ ان چیزوں کو مینج کر کے اس وقت آپ برینڈ کو کنٹیکٹ کریں ان سے پوچھیں گے آپ کا اثرہ دسٹیبوٹر ہے یا نہیں ہے یہ چیزیں ہم وہاں سے کنفرم کریں اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی آپ یوٹیوب پہ جا کے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں پوری میری پلیلسٹ ہے اس میں نے بہت طریقے سے بتایا ہوا ہے پوری ترطیب سے ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں کہ آپ نے ہولسل میں کون کو اسے سٹیپس کرنا ہے ان کو دیکھیں نہیں سمجھ آتی ہے وہاں پہ آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں آپ کو وہاں پہ آنسر ڈیلیکٹلی ملے گا تو یہ چیزیں دیکھ لیں ان چیزوں کے ویڈے سے برینڈ جو ہولنائن سیلرز کو ریپلائی نہیں دیتے ان کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کہتے تو اس کو کیسے سوال کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس کو کس طریقے سوال کرنا ہے ان سارے ٹرکس کو اور ٹپس کو آپ یاد رکھیں اور اپلائے کریں انشاءاللہ آپ کو برینڈ اپرویل ضرور ملے گا ہے